Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad سن رائزز حیدر آباد نے مکرہ حدف انیس اشاریہ ایک اور میں چھے وکٹو کے نقصان پر پورا کر کے میچ چار وکٹو سے جیت لیا اور ابھی میچ کی پانچ وکٹے پانچ گیندے باقی تھی اور پوائنٹس ٹیبل پہ جسے آپ کو میں نے بتایا کہ دوسری پوزیشن حاصل کر لی تو ان کے پوائنٹس کی تعداد چودہ میچز کے بعد اب سترہ ہوگی اور پہلے نمبر پہ کولکٹا نائٹ رائیڈرز کولکٹا نائٹ رائیڈرز ہے جس نے تیرہ میچ کھل کے انیس پوائنٹ حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی تو جناب یہ اس میچ کا ریزلٹ ہے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میچ میں پنجاب کنگز کے کیپٹن جتے شرما نے ٹاوس ٹیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کی ٹیم نے مکرہ بیس اوز میں دس اشاریہ ساتھ سفر کے عصد سے پانچ وکٹو کے نقصان پر دو سو چودہ رنز بنائے ان کیننگ کا آغاز دیکھا جائے تو ستانوے پہ پہلی وکٹ گرتی ہے پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ زبردست نو اشاریہ ایک اور میں ستانوے رنز بنائے اور اتھاروہ ٹائڈ جو ہیں یہ پہلے بیکس بن آؤٹ ہوئے چھالی سن بنائے ستائیس گیندوں کا سامنا کیا پانچ اوکے اور دو چھکے ان کیننگ میں شامل تھے ایک سو ستر کا سٹرائک ریٹ کارڈ بائی سنویر سنگھ اور دوسری وکٹ ایک سو اکیاون کے سکور پہ جی ہاں پہلی وکٹ پہ صرف پچھپن گیندوں پہ ستانوے جس میں ٹائڈ نے ستائیس گیندوں پہ چھالیج اور پرب سمرن نے اٹھائیس گیندوں پہ سنتالے سن بنائے دونوں تقریباً برابر برابر رنز بنائے دوسری وکٹ پہ بتیس گیندوں پہ یعنی پانچ شہر یا دو اور میں چھوون رنز بنائے رائیلی روسو اور پرب سمرن نے جس میں پرب سمرن سنگھ نے سترہ گیندوں پہ چوبیس اور رائیلی روسو نے پندرہ گیندوں پہ اٹھائیس گیند بنائے تو یہ امپیکٹ فل اننگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی پہلی اور دوسری وکٹ کی پارٹنرشپ میں ستانوے اور ستاون رنز کی تو جناب دوسری وکٹ جو ہے وہ ایک سو اکیاون کے سکور پہ گرتی ہے پرب سمرن سنگھ پندروے اور کی دوسری بول پہ اکتر رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے چھالیس پنتالیس گیندوں کا سامنا کیا سات چوکے اور چار چھکے ان کیننگ میں شامل تھے ایک سو اٹھاون کا سٹرائک ریٹ اور ان کا کیچ پکڑا ہنرک کلاسن نے اور بولر تھے ویاسکند تو اس طرح یہ آؤٹ ہو کے واپس اور پھر تیسری وکٹ ایک سو چوہتر کے سکور پہ گرتی ہے شیشان سنگھ سولویں اور کی آخری بول پہ دو رن بنانے کے بعد رن آؤٹ ہو جاتی ہے چوتھے وکٹ ایک سو اکیاسی کے سکور پہ رائیلی روسو اٹھارویں اور کی دوسری بول پہ صرف انانچاس سنگھ بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے ایک رن کی دوری سے نیف سینچی نہ مکمل کر سکے چوبیس گیندوں پہ انانچاس سنگھ بنائے جس میں تین چوکے اور چار چھکے شامل تھے دو سو چار کا سٹرائک ریٹ کارٹ با عبدالسامت آف دو بولنگ آف پیٹ کمیج اور پھر پانچ میکٹ مزید چھے رن کے اضافے کے ساتھ ایک سو ستاسی پہ اشوتو شرما انیس میں اور کی پہلی بول پہ آؤٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے صرف دو رنز بنائے اینڈ میں جتیش شرما جو کہ کیپٹن ہے بتیسن کے ساتھ نوٹ آٹ رہے پندرہ گیندوں کا سامنا کر کے بتیسن بنائے جس میں دو چوکے اور دو چھکے شامل تھے دو سو تیرہ کا سٹرائک ریٹ اور شیوانگ سنگھ جو ہیں انہوں نے بھی دو رنز بنائے تو ان کی اننگ میں نمبر آف سکسز اگر دیکھے جائیں تو ان کی چوکوں کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے سترہ چوکے لگے سترہ چوکے اور بارہ چھکے ان کے بیٹسمنوں نے لگائے اور ان کی انہیں کی اگر پیس دیکھی جائے تو پہلے چھے اور میں اکسٹرن بغیر کسی وکٹ کے نقصان پہ پہلے پچاس سنگھ پانچ اشاریہ تین اور میں مکمل کر لیے اور اس پارٹنرشپ جو کہ تینتیس گیندوں پہ ٹائڈ نے اکس اور پرب سمرن سنگھ نے تیس سنگھ سو رنز انہوں نے دس اشاریہ ایک اور میں مکمل کیے اور پرب سمرن سنگھ نے اپنے پچاس سنگھ چونتیس گیندوں پہ چھے چوکوں اور دو چھکوں کی بدد سے مکمل کیے دوسری وکٹ کی پارٹنرشپ میں پچاس سنگھ پچیس گیندوں پہ جس میں پرب سمرن سنگھ نے بائیس اور رائیلی روسو نے چھبیس سنگھ بنایا پھر پنجاب کنگز نے اپنے ڈیڑھ سو رنز تیرہ اشاریہ چار اور میں مکمل کیے اور اپنے دو سو رنز انیس اشاریہ چار اور میں مکمل کر کے ایلنک اختتام کیا دو سو چودہ پانچ وکٹوں کے نقصان پر مکرہ بیس سو اسم سن رائزز ہیدر آباد کی بالنگ دیکھی جایا ہے تو بھو نیشور کمان چار اور میں چھتے سندیے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی چار چوکے اور ایک چھکا ان کی بالنگ پہ لگا پیٹ کمنز چار اور میں چھتے سندیے ایک وکٹ حاصل کی چار چوکے اور ایک چھکا ان کی بالنگ پہ بھی لگا پھر نترنجن ہے چار اور میں تینتے سندے کے دو وکٹے حاصل کی تین چوکے اور ایک چھکا ان کی بالنگ پہ لگا آٹھ اشاریہ دو پانچ کی عوصت سے رن دی ہے وجہ یمکند جو ہیں انہوں نے چار اور میں سنتے سندے کے ایک وکٹ حاصل کی شہباز احمد نے ایک اور میں تیرہ رن دی ہے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی لیکن نتیش کمار ریڈی انتہائی مہنگے ثابت ہوئے تین اور میں چوون رن دی ہے اٹھارہ کی عوصت سے تین چوکے اور پانچ چھکے ان کی بالنگ پہ لگے ساتھ ساتھ انہوں نے دو وائٹ بال اور ایک نو بال بھی کرائی تو بہت ہی انڈسپلن اور ایکسپنسیو بالنگ جواب میں سنرائزز ہیدراباد جس کو دو سو پندرہ رنس کا حدف ملا اور ان کی جانب سے پارٹنرشپ میٹر کرتی ہے پہلی وکٹ پہ تو کوئی رن نہیں بن سکے کیونکہ سفر بھئی پہلی وکٹ گر گئی ان کی اور ٹیویس ایڈ آٹ ہو کے واپس پہ لیکن دوسری وکٹ پہ پانچ اور میں بہتر رن تیسری وکٹ پہ پانچ اشاریہ ایک اور میں ستاون رن اور چوتھی وکٹ پہ صرف تئیس یعنی تین اشاریہ پانچ اور میں سنتالیس ان بنائے اور پھر پانچ وکٹ پہ سترہ گندو پیکت تو آپ کو ان کی پارٹنرشپ میں کم نمبر آف بالز پہ زیادہ رنز بنیں پہلی وکٹ سفر بھئی سکور پہ جساں میں نے کہا کہ ٹیویس ایڈ آٹ ہو گئے پہلی ہی بال پہ اور بولڈ بائے ارشدیپ سنگھ تو یہ آٹ ہو کے واپس لیکن دوسری وکٹ بہتر کے سکور پہ گرتی ہے دوسری وکٹ اور اکھتر رنز کی پارٹنرشپ راہل ٹریپا تھی پانچ وکٹ میں آٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے تین تیس سنجھ بنائے اٹھارہ گندو پہ چار چکوں اور دو چکوں کی بدد تھے ایک سو تیرہ سی کے سٹائک ریٹ کے ساتھ پھر تیسری وکٹ جو ہے وہ ایک سو انتیس کے سکور پہ ابھی شیک شرما گیارویں اور کی پہلی بال پہ آٹ ہوتے ہیں چھاسٹر ٹرنز کی دھواندار اننگ کھیلنے کے بعد اٹھائیس گندوں پہ چھاسٹر ٹرنز جس میں پانچ وکے اور چھے چھکے شامل تھے دو سو چھتیس کا سٹائک ریٹ مائنڈ بلوئنگ اننگ میں کہتا ہوں زبردست اننگ کارڈ بائی شیوان سنگ آف دو بولنگ آف ششان سنگ تو یہ آٹ ہوتے ہیں تیسے بیٹس میں ایک سو انتیس کے سکور پہ چوتھی وکٹ ایک سو چھتر کے سکور پہ نیتیش کمار ریڈی بولنگ میں تو انتہائی مہنگے ثابت ہوئے تھے بولنگ میں تو انتہائی مہنگے ثابت ہوئے بیٹنگ میں انہوں نے پچھے گندوں پہ سنتے سن بنائے جس میں ایک چھوکا اور تین چھکے شامل تھے ایک سو اٹھالیس کا سٹائک ریٹ he was also caught by شیوان سنگ آف تا بولنگ آف پٹیل تو یہ چوتھی وکٹ ایک سو چھتر کے سکور پہ پانچویں ایک سو ستانویں کے سکور پہ شہباز احمد آؤٹ ہوتے ہیں سترویں اور کی پانچویں بول پہ تین رنز بنا کے caught by ششان سنگ آف تا بولنگ آف اشتیپ سنگ اور پھر چھتی وکٹ دو سو آٹھ کے سکور پہ ہنڈرک کلاسن انیسویں اور کی دوسری بول پہ بیالیس سنز کی ایک اور امپیکٹ فول لیننگ کھیلنے کے بعد چھبیس گیندوں پہ بیالیس سنز بنائے جس میں تین چوکے اور دو چھکے شامل تھے ایک سو باسٹ کا سٹرائک ریٹ ہی وز بولڈ بائے ہر پری براب اینڈ میں آپ کو نظر آئے گا کہ عبدالسمت گیارہ رن بنائے آٹھ گیندوں پہ ایک چھکے کی مدد سے اور سنویر سنگ نے چار گیندوں پہ چھے رن بنائے ایک چھکے کی مدد سے اور اس طرح ان کی ٹیم نے مکرہ حدف جو ہے مطلوبہ ٹارگٹ جو ہے وہ انیس اشاریہ ایک اور میں گیارہ اشاریہ دو ایک کی اوسط سے چھے وکٹو کے نقصان پر پورا کر کے میچ چار وکٹو سے جیت کر پوائنٹ ٹیبل پہ دوسری پوزیشن حاصل کی نمبر آف سکسز ان کی اننگ میں اگر دیکھے جائیں تو تو انہوں نے چودہ چھکے لگائے اور اسی طرح اگر چوکوں کی بات کی جائے تو انہوں نے چودہ چوکے بھی لگائے تو کھل کر کھیلے ان کے تمام بیٹسمن اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹیم نے انیس اشاریہ ایک اور میں مطلوبہ حدف حاصل کر لیے دونے اننگ کا کمپیرزن کریں پنجاب کنگز نے پہلے چھے اور میں ایک سٹرنز بنائے ان کے مقابلے میں سن رائز ہیدر آباد نے پہلے چھے اور میں پاور بلے کا بھرپور استعمال کیا چوراسی رنز بنائے دو وکٹو کے نقصان پر تو ڈیفرنس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا پنجاب کنگز نے پہلے پچاس سنز پانچ اشاریہ تین اور میں مکمل کئے تو سن رائز ہیدر آباد نے پہلے پچاس سنز چار اور میں مکمل کر لیے دوسری وکٹ کی پارٹنشپ پہ پچاس سن رائز ہیدر آباد نے تیس گیندوں پہ جس میں ابی شیخ شرما نے اکیس اور ترپورتی نے چوپس سنز بنائے اور پھر اس کے بعد سے ابی شیخ شرما نے اپنے پچاس سنز صرف اکیس گیندوں پہ مکمل کیے جس میں پانچ چوکے اور چار چکے شامل تھے سو رنز کا حدف دیکھا جائے تو پنجاب کنگ نے اپنے سو رنز دس اشاریہ ایک اور میں ان کے مقابلے میں سن رائز ہیدر آباد نے اپنے سو رنز آٹھ اشاریہ ایک اور میں یعنی دو اور پہلے سو رنز مکمل کر لیے تیسی وکٹ کی پارٹنشپ میں سن رائز نے ہیدر آباد نے پچاس سنز اٹھائیس گیندوں پہ جس میں ابی شیخ شرما نے ستائیس اور نتیش کمار ریڈی نے سترہ رنز بنائے پھر ڈیڑھ سو رنز کا حدف دیکھا جائے پنجاب کنگ نے اپنے ڈیڑھ سو رنز تیرہ اشاریہ چار اور میں مکمل کیے تو سن رائز ہیدر آباد نے اپنے ڈیڑھ سو رنز صرف بارہ اور میں مکمل کر لیے اور پھر دو سو رنز کا حدف دیکھا جائے پنجاب کنگ نے اپنے دو سو رنز انیس اشاریہ چار اور میں ان کے مقابلے میں سن رائزز اہدر آدھر آباد نے سترہ اشاریہ تین اور میں مکمل کیا اور میچ انیس اشاریہ ایک اور میں فنش کر دیا جنب پنجاب کینگز کی اگر بالنگ دیکھی جائے تو اش دیب سنگ چار اور میں سنتیس اندھیے دو وکٹے حاصل کی ریشی دھون تین اور میں ہرشل پتے چار اور پنجان ساندھیے دو وکٹے حاصل کی راحل چاہر چار اور میں تہنتالیس اندھیے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی ہر پرید برار تین اور میں چھتیس ان دیئے ایک وکٹ حاصل کی ششان سنگھ ایک اور میں پانچ ان دیئے ایک وکٹ حاصل کی انہوں نے ایک ہی وال کر رہا ہی جس پہ چار رنز دیئے لیکن ابھی شیک شرما جنہوں نے صرف اٹھائیس گیندوں پہ چھاسٹرنز بنائے جس میں پانچ چکے اور چھے چکے شامل تھے دو ست چھتیس کا سٹرائک ریٹ تھا کوئی میچ کا بہترین کھلاڑی یعنی کہ من آف تی میچ کرا دیا گیا اس میچ کے ریزلٹ کے بعد پوائنٹس ٹیبل پہ کیا صورتحال ہے انڈین پریمیر لیگ کے اس پوائنٹس ٹیبل پہ کوئل کٹر نائٹ رائیڈرز بدستور پہلے نمبر پہ ہے تیرہ میچ کھلے نو جیتے تین ہارے انیس پوائنٹ ہیں دوسرے نمبر پہ سنرائز حید آباد آگئے ہیں جنہوں چودہ میچ کھلے آٹھ جیتے پانچ ہارے سترہ پوائنٹ ہیں پوائنٹ فور ون ان کا نیٹ رنڈ ریٹ تیسے نمبر پہ راجستان روال تیسے پہ چلے گئے ہیں دوسرے سے اور انہوں تیرہ میسے آٹھ میچ جیتے پانچ ہارے سولہ پوائنٹ ہیں پوائنٹ ٹو سیون ان کا نیٹ رنڈ ریٹ چوتھے نمبر پہ روال چلنزر بینگلورو چودہ میچ کھلے ساتھ جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ پوائنٹ فور فائیو ان کا نیٹ رنڈ ریٹ چنائے سپر کنگ نے بھی چودہ ہی میچ کھلے ساتھ جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ لیکن نیٹ رنڈ ریٹ ان کا پوائنٹ تھری نائن اور اسی طرح ڈیلی کیپٹل نے بھی چودہ ہی میچ کھلے ساتھ جیتے ساتھ ہارے چودہ پوائنٹ لیکن ان کا نیٹ رنڈ ریٹ مائنس پوائنٹ تھری سیون اور پھر اس کے بعد سے ساتھوے نمبر پہ لکنو سپر جائنٹ ہے جس نے چودہ میچ کھلے ساتھ جیتے ساتھ ہارے چودہ پائنٹ منس پائنٹ سک سکس ان کا نیٹرن رے آٹھے نمبر پہ گجرات تائٹن چودہ میچ کھلے پانچ جیتے ساتھ ہارے بارہ پائنٹ منس one پائنٹ زیرو سکس ان کا نیٹرن رے اور نوے نمبر پہ پنجاب کنگز جہاں آج کا میچ بھی آر گئے چودہ میں سے پانچ میچ جیتے نو ہارے دس پائنٹ ہے منس پائنٹ 3 فائیڈ ان کا نیٹرن اور دس میں اور آخری نمبر پہ ممبائی انڈیان جس نے چودہ میٹ کھلے صرف چار جیتے دس ہارے سب سے زیادہ میٹ سے دنوں نے ہارے آٹھ پوائنٹ ہے منس پوائنٹ 3 ون ان کا نیک رنگ ریت keep on watching sports 360 with Ahmed Hammad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world